موسیقی تم جانتے تھے کہ بائیس کروڑ عوام کی قسمت تمہاری نالائکی اور نا اہلی کی وجہ سے دربدر ہے تو تم آج مردان کی عوام کو یہ جواب دو کہ تمہیں شیروانی پہننے کی اتنی جلدی کیا تھی الیکشن سے پہلے زبردست تیم کے نعرے لگانے والے آج مان رہے ہیں کہ تیاری کے بغیر ہی اقتدار میں آئے وزیر آزم بتائیں انہیں شیروانی پہننے کی آخر کیا جلدی تھی نا اہل حکمرانوں نے بائیس کروڑ عوام کی زندگیاں خطرے میں ڈال دیں ان کا جانا ٹھہر چکا ہے مریم نواز کا مردان میں ریلی سے خطاب ملک پر جالی حکمران مسلط اسلام آباد جائیں گے اور انہیں گھر بھیجوائیں گے پی ڈی ایم حقیقی جمہوریت کے لیے میدان میں آئی منزل کے حصول تک جد و جہد جاری رہے گی مولانا فضل رحمان کا مردان میں خطاب نیب بنائی گئی تھی کرپشن چیک کرنے کے لیے نیب کتہ ہی اس لیے نہیں بنائی گئی کہ ایمپورٹ ایکسپورٹ چیک کرے پلوٹوں کی خرید و فروغ چیک کرے شہزاد اکبر صاحب اب پارلمنٹیرینز کو بھی بتائیں گے کہ پارلمنٹ کیسے چلانی ہے آپ کوئی نہیں ہوتے کسی پارلمنٹیرین کو بولنے والے کہ آپ اجلاس نہ بلائیں آپ اپنا کام کریں اور پارلمنٹ کے ورکنگ میں مداخلت مت کریں شہزاد اکبر پارلمنٹ کے کام میں مداخلت نہ کریں مسئلہ سیاسی حکومت کا نہیں اداروں کے کام کرنے کا ہے کوئی دن ایسا نہیں جب نیب کے حوالے سے کال موصول نہ ہو اعتصاب بیورو بد انوانی روکنے کے لیے بنا نیجی کاروبار میں مداخلت کے لیے نہیں یہ تو پوری طرح سے ایکسپوز ہو چکے ہیں کہ اصل میں یہ چاہتے کیا ہے کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے ایجنڈا آج بھی اینارو کا ہے چیئرمنٹ یہ چاہتے ہیں اور وہ علیل اعلان کہہ رہے ہیں کہ وہ انٹرنیشنلی نیب کو بلیک لسٹ کرائیں گے اور نیب کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں آپ کے اوپر اگر کوئی مقدمہ بنتا ہے تو آپ مقدس گائے نہیں ہیں مافیاز کو نہیں ہے آپ اپنے پبلک آفیس کو اس کے دفاع کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں نیب قوانین پر اپوزیشن کے مسودے کا ہر حرف اینارو ریلیف دینے سے انکار پر پی ڈی ایم کو بنایا گیا ترامین جن لوگوں نے کی سب احتساب بیورو کے ملزم ہیں سلیم مانوی والا ذاتی مفاد کے لیے اہدے کا استعمال نہیں کر سکتے شہزاد اکبر کا موقف سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ کے ذریعے کرانے کی جانب اہم خدم صدارتی ریفرنس سوپریم کورٹ میں دائر حکومت نے اوپن انتخابات سے متعلق عدالت عزمہ سے رائے مانگ دی خفیہ ووٹنگ کی وجہ سے الیکشن کی شفافیت پر سوال اٹھائی جاتے ہیں حکومتی موقف وہ سیاستدان جن کو اللہ نے اتنا موقع دیا ملک کے سربراہ بنا دیئے لیکن جس راستے پہ وہ نکل گئے آپ کے سامنے آج وہ عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں ان کے پاس آج اتنا پیسہ ہے ان کو خود نہیں پتا کتنا پیسہ ہے لیکن کبھی ہسپتالوں میں جا رہے ہیں کبھی ملک سے باہر جا رہے ہیں کبھی بچے باہر جا رہے ہیں بچے باہر بھاگے ہوئے ہیں کئی بچے کو جھوٹ بولنا پڑا ہے باپوں کی چوری کو بچانے کے لیے کیا فائدہ ہے اس پیسے کا یہ پیسہ اللہ کا عذاب ہے ماضی میں سیاستدان غلط راستے پر چل کر نشانیں عبرت بنیں کبھی اسپتال جا رہے ہیں کبھی باہر بھاگ رہے ہیں باپ کی چوری چھپانے کے لیے بچوں کو جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے لوٹ مار کا پیسہ کبھی کسی کے کام نہیں آتا وزیراعظم عمران خان موسیقی وزیراعظم کی پولس لائنز اسلام آباد آمد پاسنگ آؤٹ پریٹ کا معاینہ چاک چوبند دستوں کی سلامی پیشہ ورانہ تربیت کا بہترین مظاہرہ کرنے والوں میں انعامات تقسیم کٹ پتلی حکومت کے مقدمات سے نہیں گھبراتے کارکن جانتے ہیں انہیں لانگ مارچ کیسے کرنا ہے حکمران سن لیں اب عوام کے فیصلے کو قبول کرنا ہوگا بلاول کا ملتان میں ورکس کنج آپ اسطیفوں کی دھمکی دینا چاہتے ہیں ضرور دے لیکن پھر قائم بھی تو رہے نا اسطیفے اگر دینا چاہتے ہیں تو دے دینا بھائیہ یہ ہشکشاہٹ کیوں ہے یہ گھبرات کیوں ہے یہ رکاوٹ کیوں ہے قیادت کو پہنچ جائیں گے اگر آپ اسطیفے دینا چاہتے ہیں تو میں پھر کہہ رہا ہوں اکتیس تاریخ کو آپ کے اسطیفے سپیکر کو پہنچنے چاہیے اور اگر اکتیس تاریخ کو اکتیس دسمبر کو آپ کے اسطیفے سپیکر کو نہیں پہنچتے تو یہ ڈراما بند کریں قوم کے ساتھ یہ ڈراما بند کریں اور کہیں کہ اسطیفے دکھاوے کے اور دینے کے اور سیاسی مخالفین اسطیفے دینا چاہتے ہیں تو ہشکشاہٹ کیوں لانگ مارٹ سے نہیں گرتے جے یو ای فے اس وقت انتشار کا شکار ہے اپوزیشن کے مطالبے پر نیر اپتلب اینارو تھا حکومت نے دباؤ قبول کرنے سے انکار کیا شاہ محمود قریشی کی گفتگو حکومت کے خلاف تحریک چلانے والوں کے اپنے خلاف تحریک چل پڑی مولانا شیرانی اور حافظ حسین احمد کا بیان اس کی واضح گواہی پی ڈی ایم میں شامل مفاد پرست ٹولے کی منزلیں جدہ ہیں انہیں رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا شبلی فراز کی تنقید پی ڈی ایم میں اعلانیا بغاوت ہو چکی مولانا کا بھانڈا ان کے اپنوں نے ہی پھوڑ دیا راج گماری شہزادے اور مولانا کی منفی سیاست قطن اس طیفوں کے فلم چلنے سے پہلے ہی فلوپ ہو گئی فردوس عاشق آوان کا دعویٰ چالیس پنٹالیس سال تک ریلوے ایسی طریقے سے ملک کے پیسے کھاتا رہے یہ حقا ہے کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولو گا چالیس پنٹالیس سال سے برابر یہ خسارے میں ہے تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ سٹیل ملک کی طرح اس کو بند کیا جائے اب کب تک یہ غیرہ ریلوے کے نقصانات کو برداشت کرتا رہے گا ریلوے چالیس پنٹالیس سال سے ملک کا پیسہ کھانے میں مصروف بہتر ہے اسے بند کر دیا جائے آزم سواتی نے پھر ہاتھ کھڑے کر دیئے ادارے کا خسارہ بہت بڑا ریگولرائزیشن حل نہیں ہے وفاقی وزیر کا تقریب سے خطاب وزیر آزم نے سات روز میں پیٹرولیم مسنوات کی سمگلنگ روکنے کی ہدایت کر دی جس پمپ پر بھی سمگل شدہ مسنوات ہوں گی اسے بند کر دیا جائے گا وزیر داخلہ شیخ رشید کا اعلان کرونا کی دوسری لہر کا زور برقرار مزید چوراسی افراد جان سے گئے اب تک نو ہزار پانچ سو ستاون امباد دو ہزار ایک سو بیالیس نئے مریض محلق وائرس سے چار لاکھ باسٹھ ہزار آٹھ سو چودہ شہری متاثر ایکٹیف کیسز کی تعداد سین تیس ہزار نو سو پانچ ہو گئی حکومت کا کرونا ویکسین بنانے والی تمام کمپنیز سے رابطہ فیز تری ٹرائلز اور نتائج کا جائزہ لیا جا رہا ہے ان مراحل کے بعد ویکسین کی دستیابی کا حتمی فیصلہ کیا جا سکے گا اسلام علیکم دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں مریم زیشان اور میں ہوں مردہ راز دنیا ہیڈلینڈز آپ نے ملاحظہ کی واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد بولیٹن کے آغاز میں ذکر مسلم اقنون کی نائب صدر مریم نواز کا جو آج حکومت پر خوب گرجی برسیں کہتی ہیں کہ الیکشن سے پہلے زبدس ٹیم کنارے لگانے والے آج مان رہے ہیں کہ تیاری کے بغیر ہی اقتدار میں آئے آج مردان ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ وزیراعظم بتائیں انہیں شیروانی پہننے کی کیا جلدی تھی نائب حکمرانوں نے بائیس کروڑ عوام کی زندگیاں خطرے میں ڈال دی ہیں ان کا جانا اب ٹھہر چکا ہے انہوں نے کہا وزیراعظم کہتے تھے کہ دو نہیں ایک پاکستان ہوگا طاقتور کو قانون کے نیچے لائیں گے اب غریب کا گھر گرا دیتے ہو لیکن طاقتور کا بنی گالا دو دن میں ریگلرائز ہو جاتا ہے کالوس نے چیخ چیخ کر کہا کہ مجھے لاکر بائیس کروڑ عوام کے سر پہ بٹھا تو دیا ہے لیکن میری حکومت چلانے کی کوئی تیاری نہیں تھی تم جانتے تھے کہ تم وزارت عظمہ کے اہل نہیں ہو تو تم آج مردان کی عوام کو یہ جواب دو کہ تمہیں شیروانی پہنے کی اتنی جلدی کیا تھی تمہاری حکومت چلانے کی تیاری ہو نہ ہو پاکستان کے عوام نے تمہیں گھر بھیجنی کی تیاری پوری کر لی ہے انشاءاللہ چار سو پانچ سو استیفے جب آ جائیں گے تمہارا ایک دن اس ملک میں وزیر اعظم جالی وزیر اعظم رہنا مشکل ہے موسیقی موسیقی